جھارکھنڈ کا میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ آدھے ہندوستان میں بارش کا رود روپ دیکھنے کو مل رہا ہے جھارکھنڈ بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے لگاتار ہو رہی بارش سے جھارکھنڈ میں آفت کی ستھیتی بن گئی ہے گلیاں ڈوب گئی ہیں سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں سپنوں کا آشیانہ بھی ڈوبا ہوا ہے ندیاں خطرے کی نشان سے اوپر آ پہنچی ہیں ڈیم یعنی باندھ کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور ان سب کے بیچ زندگی ہے اور ساتھ ہی جد و جہد بھی ریپورٹ دیکھئے جھارکھنڈ میں لگاتر ہو رہی بارش نے جن جیون کو استویست کر دیا ہے شہر شہر جل مگن ہو گئے ہیں دور دور تک بس پانی ہی پانی ہے ندیوں نے روڈر روپ دھارن کر لیا ہے ساہب گنچ میں گنگا تو بوکاروں میں دامودر خطرے کے نشان کے اوپر بہ رہی ہیں ساہب گنچ میں اوفانتی گنگا کی وجہ سے بھاری تباہی آئی ہے ایسے میں باڑ میں فسے لوگوں کو جیلا پرشاسن کی طرف سے راہت ساماغری پہنچائی جا رہی ہے راج محل ودہایک انت اوجہ اور ساہب گنچ سڈیو پنکچ کمار ساو راہت ساماغری لے کر باڑ پیڑیتوں کے بیچ پہنچے چھوٹی ناؤں سے پرشاسن سوکھی بھوجن، مومبتی، سلائی اور برسات سے بچنے کے لیے ترپال موہیا کر آ رہا ہے موہیا کرتے ہیں موہیا کرتے ہیں موہیا کرتے ہیں ساہیب گنج میں لوگوں کے لیے راہ شیویر کا اندزام کیا جا رہا ہے کوئی رانچل کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے دھنباد میں ہو رہی لگاتار بارش کے کارن کئی علاقوں میں جلجماؤں کی ستھیتی اتپن ہو گئی بارش کی وجہ سے برمسیہ جے پرکاش نگر پرٹانڈ ہاؤسنگ کولونی سہیت کئی علاقوں میں پانی گھروں میں گھسایا لگاتار بارش سے لوگوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے کئی جگہ پر سڑکے پانی سے لبالب ہو گئی ہے جس سے سڑکوں پر واہن کی رفتار تھم گئی ہے چار گھنٹا چھ گھنٹا پانی سہر دھیل نہیں پاتا ہے اور گھر گھر پہ آکے سب نگر نگم ٹیکس تصیل کے جاتا ہے لیکن ابھی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ ہاں پانی گزرہ ہے یا کیا پروبلن ہے کوئی دیکھنے والا ہے یہ دکان میں سب میں ایک ایک فٹ دو دے جڑ فٹ پانی ہے یہاں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے یہ 20 سال سے ہم نے جھہل رہا ہے لیکن نگر نگم یا جلہ پساسن کو اس کی کوئی چندھ ایک نہیں ہے گریڑی میں چار دنوں سے لگاتار ہو رہی مسلا دھار بارش سے شیطر کے لگوں کا جن جیوان است ویasht ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے بازار میں سنناٹا ہے اور زیلطر دکانے بند ہے بارش کی وجہ سے ندیاں اوفان پر ہے گریڑی میں اسری ندی کے تیج بہاہوں میں ایک یوک بہ گیا اسری ندی کے ارگا گھاٹ میں یہ حادثہ ہوا یوک کی پہچان اشوک یادف کے روپ میں ہوئی بارش کے کارن کئی لوگوں کے مکان بھی دھوست ہو گئے گریڈی میں اسری ندی کا جل اسطر بڑھ گیا ہے اس سے پاور ہاؤس روڈ اسطرد اُسری پول پر کبھی بھی پانی چڑھ سکتا ہے اُسری پول کے بغل میں نیا پول بنانے کا کام چل رہا ہے لیکن بارش کی وجہ سے پول نرمان میں لگے کئی سمان بہ گئے راچی میں بھی مسلہ دھار بارش کا اثر دیکھنے کو ملا راچی میں بارش کی وجہ سے شہر کی کئی علاقوں میں جل جمعاو کی اسططی پیدا ہو گئی حالانکہ نگر نگم نے جلد ہی حالات کو سمان نے بنا دیا ابھی ہم ہرمو روڈ میں ہیں جہاں پر لگتار ہو رہی بارش کی وجہ سے جو اسططیتی ہیں وہ ہم نے کیمرے کی مادھیم سے ساپ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک فیٹ سے زیادہ سڑکوں پر ہی پانی جم چکا ہے اور جس طریقے سے تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں اس سے یہ کہنا بلکل بھی گلت نہیں ہوگا کہ سڑکیں جو ہیں وہ نالیوں میں تبدیل ہو چکی ہیں یہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بوکاروں میں بارش سے بھاری تبھائی ہوئی بوکاروں سٹیل سٹیٹی کے سیکٹر آچ اور نو میں کئی گھروں میں پانی گھوز گیا گومیا میں دیوار گر گئی وہی ندیوں کا جل اسطر بھی بڑھ گیا لگاتار ہو رہی بارش سے بوکاروں میں جن چیون است ویست ہو گیا ہے بوکاروں کو تو آفت کر ڈبل ڈوز بلا یہاں تینو گھار ڈیم کے پانچ گیٹ کو کھول دیا گیا دامودر ندی میں جل اسطر بڑھنے کے بعد پانچ گیٹ کھول دیے گئے چالیس ہزار چھے سو ساٹ کیوں سے ایک پانی چھوڑا گیا ہے جس کے بعد جلا پرشاسن نے ریڈ الٹ جاری کیا ہے ندی کی نارے جانے والوں پر روگ لگا دی گئی ہے لگاتار ہو رہی بارش سے ہزاری باگ شہر میں کئی جگہوں پر جل جماعوں کی استطیق پیدا ہو گئی ہے یہاں قریب ہر محلے میں یہی حال ہے رامنگر اور اوکنی محلے کے کالی مندر اور بسند بیہار کولانی میں جل جماعوں زیادہ ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جل جماعوں کی وجہ سے لوگوں کو آواجاہی میں بھاری پریشانی ہو رہی ہے ایسے میں ہزاری باگ نگر نگم کی پول بھی لگاتار کھلتی جا رہی ہے ہزاری باگ جلے کے اچاک پرخند میں کئی ندیوں کا پانی پل سے قریب چار پانچ فٹ اوچائی سے بہ رہا ہے لوہنڈی دریا ندی اوپان پر ہے جس کی چپیٹ میں یہ پندرہ گاؤں ہیں جس میں دریا جوگیڑی جگڑا برکا کھرد ڈوئے نورنگ پوکھریہ خفندی کالا دوار مڈپا جیسے گاؤں میں جن جیون آست ویست ہے پلامو میں لگاتار بارش کی وجہ سے حسین آباد کے کئی علاقوں میں پانی گھوز گیا بارش کی وجہ سے کئی گاؤں کا سمپرٹ ٹوڑ گیا ہے لگاتار ہو رہی بارش نے گڑوہ میں بھاری تبھائی مچائی کانڈی اور نگر اٹھاری پرکھنڈ کے علاقوں میں زیادہ تبھائی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف جہاں گھروں میں پانی گھوز آیا ہے تو دوسری اور کئی لوگوں کے گھر دھوست ہو گئے دیکھئے کیسے کانڈی پرکھنڈ کے ست بہینی مندر میں پانی گھوز آیا ہے ہمارا تین سال سے ہمارا گھر پانی سے گھوز جا رہا ہے اسی طرح اپنا بچ بچا کے منے بچال کر کے اپنا منے گھوز آیا ہے ہمارا گھر دوگ گئے لیا ابھی کہاں والا جب کوئی کہاں والا نہیں جب پاتا نکھے مکھیاں کھیا کہ کوئی کہ پاتا نکھے بھار میں پانی اوبکا فیک دیا ہے اور ایک میرا دیوال گیر گیا ہے بارش کے چلتے دی میں بارہانے سے پویا بند ہو گیا ہے کوڈرما میں پچھلے چار دنوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے جس سے پورا شہر جل مگن ہو گیا یہاں پانی گھروں میں گھوز گیا ہے لوگ پلائن کو مجبور ہیں بارش کی وجہ سے کوڈرما گھرڈی ریل لائن کے مہیشپور ہالٹ سٹیشن کے پاس ریلوے ٹریک کے نیچے بھوسکلن ہو گیا ہے اور ریلوے ٹریک کے نیچے کی مٹی پانی میں بہ گئی ہے جھومری تلائیہ کے اصناباد پولیس شاکی بھی پوری طرح سے پانی میں ڈھو گئی ہے بجلی آفیس بازار سمیتی پریسر پوری طرح سے جل مگن ہو گیا ہے جیسے لوگ بتا رہے ہیں کہ اور ایک دو جگہ ہے جہاں پہ بھی اس طرح کا جل جمعہ اور جمعہ ہو گیا ہے تو ہمارے اگزیدوی آفیسر ویڈیو صاحب اور یہاں کے انسلہ دکاری تو ہاں پہ بھی بزید کر کے ہمیں جائریکشن کیا ہے تو وہاں بھی آگے جیبوت ہے تو ان لوگوں کو تمبراری شلٹر میں ارخشت کریں گے اور اس شلٹر میں سبھی پرکار کی بہستہ پہلے سکھاڑ کی مار اور آب آسمانی آفت سے جھارکھن کے لوگ پریشان ہے بیو ریپورٹ زی میٹیا